اترم سامین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں یہ ہے زکاوت حص سرعات انزال اور جریان اور احتلام کے تعلق سے جن لوگوں کو بہت زیادہ نائٹ فیل ہوتا ہے احتلام ہوتا ہے یا جو لوگ زکاوت حص کے شکار ہو چکے ہیں سرعات انزال کا مرض جن کو لگ چکا ہے کہ بہت جلدی منی جن کی بیوی کے بعد جاتے نکل جاتی ہے اور جس کی وجہ سے شرمندہ ہونا پڑتا ہے تو منی کو گاڑا کرنے کے لیے اور احتلام یعنی نائٹ فیل کو روکنے کے لیے جریان کو روکنے کے لیے اور سرعات انزال کے مرض کو دور کرنے کے لیے یہ نسخہ آج میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں جو کہ بہت زیادہ الحمدللہ پاورفل ہے تو نسخہ آپ اسکین پر دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ کو ستاور لینا ہے اور موسیلی لینا ہے سفید موسیلی لینا ہے اور سیاہ یہ سفید اور سیاہ دونوں موسیلی آپ کو لے لینا ہے مغزے پمبادانہ جیہ پوتا بہمن سرخ بہمن سفید گوند کی کر پھلی کی کر سنگھاڑا خوشک بخڑا اجوائن فراسانی مغزے تمر ہندی چھلکہ اسبگول ہر ایک جتنے نام میں نے گنایا ہے سب کو بیس بیس گرام آپ کو لے لینا ہے اور کوزہ مصری آپ کو دو سو گرام لینا ہے چھلکے کے علاوہ باقی تمام عدویہ کا آپ صفو بنا لیں اور چھلکے سبگول ثابت بلکل جو ثابت ہے اس کو آپ اس میں شامل کر لیں ایک چمچ اس کے کھانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک چمچ صبح ایک چمچ شام کھانے سے پہلے نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو اس کا استعمال کرنے سے پہلے اگر میں یہ بات بتا دوں اگر آپ کو قبض ہے تو قبض کا علاج آپ کو پہلے کرنا ہوگا سمجھ رہے ہیں اور قبض کے لیے حب مفتا کے نام سے ہمدرد کی گولیاں آتی ہیں آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں اور ہمارے پاس سبھی قبض کا علاج آپ کرا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی پاورفل نسکہ ہے زکاوہ تحس کا خاتمہ کرے گا جریان منی اور احتلام کو روکے گا منی کے پتلے پن کو دور کرے گا لیزدار قطر آنا بھی بند ہو جائیں گے اور ایک خاص بات اس نسکے میں یہ بھی ہے کہ عورتوں میں جو لکوریے کی بیماری ہوتی ہے لکوریے کا مرض ہوتا ہے وائٹ پانی آتا ہے سفید پانی آتا ہے جس کی وجہ سے کمر میں درد اور بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں کمزوری آ جاتی ہے خواتین کو تو اس نسکے کو خواتین بھی لکوریے کو ختم کرنے کے لیے وائٹ پانی کو ختم کرنے کے لیے استعمال کر سکتی ہے تو یہ نسکہ بہت ہی اچھا ہے مرد حضرات کے لیے بھی اور خواتین حضرات کے لیے بھی بسم اللہ پڑھ کے اس کو آپ استعمال کیجئے گا اللہ پڑھ آپ کو شفائی کاملہ عطا فرمائے